اس بلٹن کے پیش کردہ ہے کاکا جی ویڈنگ مال ویمنز ایکسکلیوزف موٹی گلی چومحلہ پیلس رو ہیدربار آدھا بی بی نیوز میں آپ کا استخبال ہے میں ہوں محسن شروعات کرتے ہیں ہیڈلائن سے صدر رامنات کوئن کی ہیدرباد آمد گورنر اور سی ایم نے کیا استخبال اپنے نو دنوں کے خیام میں وہ ساؤت انڈیا کے مختلف مقامات کا کریں گے دورا اسود الدین ویسی نے عوام سے کی اپیل گھروں سے باہر نکلیں اور اعتجاج کریں تشدد سے کریں پرہیس کناٹک میں این آر سی اور سی اے کے خلاف اعتجاج میں شدت پولیس فائرنگ میں دو افراد حلاق کرفیون آفیس موبائل اور انٹرنیٹ سرویس بند شہریت ترمیمی خانون کے خلاف چار منار مکہ مسجد کے پاس اعتجاج پولیس کے سخت انتظامات کچھ نوجوان سے رہی داست شہریت ترمیمی خانون کی مخالفت مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا کل ہفتے سے کریں گے تلنگانہ میں بلڈنگ پرمیشنز کے لیے سنگل ونڈو سسٹم کا جلد ہوگا آغاز پچھتر گز پر تعمیر کے لیے نہیں لینی ہوگی اجازت کٹی آر کا بیان اور اب خبروں کی تفصیل شہریت ترمیمی خانون یا سی اے کے خلاف جہاں ملک بھر میں اعتجاج کا سلسلہ روز زور پکڑتا جا رہا ہے وہیں ہیدرباد رکن پارلیمنٹ اور ایم آئیم سپریمو اسد الدین ویسی نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ بھی اعتجاج کریں لیکن تشدد سے پرہیس کریں گے اس کے علاوہ انہوں نے سی اے اور اینار سی کو لے کر موڈی حکومت کی ڈوگلی پالیسی کو بھی بے نخاب کر دیا جناب کشن رڈی نے کہا کہ صرف دو ہی سٹیٹ میں گڑھ ہوئی پرہ دیش امن میں ہیں نہیں کہا انہوں نے انہوں نے کیا کہا کہ لکنو میں ہوئی منگلور میں ہوئی تو کشن رڈی نے کہا یقینا ہم کنڈیم کرتے ہیں جو وائلینس ہوا ہے چاہے وہ احمد آباد میں ہو چاہے وہ منگلور میں ہو چاہے وہ لکنو میں ہو اور ہم تمام لوگوں سے اپیل کریں گے کہ پروٹیس کرنا آپ کا کانسٹویشنل رائٹ ہے ہم بھی بتائیں گے کہ یہ جو کالا یہ جو خانون بنایا گیا ہے شہریت ترمیمی بل کا جو خانون بنایا گیا ہے سی ڈبل اے کا یہ انکانسٹویشنل ہے یہ بلاک خانون ہے اور اس خانون کو این آر سی سے دیکھنا بہت ضروری ہے اور ان پی آر ان آر سی کا کام تو شروع ہو چکا ان پی آر کے ذریعے اب آپ کے گھر پہ آکے جب ان پی آر ہوگا اس کا کوسٹنیر کی کاپی میرے پاس ہے جس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ پرساد بھوسے کر کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں اور جب اتنے لوگ رہتے ہیں ان کے پاس پاسپورٹ ہے یا نہیں اب دیش کے ہوم منسٹر خود بتا دیں کہ دیش میں کتنے لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے چار پرسند دس پرسند پندرہ پرسند ان پی آر کے ذریعے کیا کریں گے آپ آپ ان کو ڈاؤٹ فول ملا دال دیں گے پھر جب اینارسی ہوگا تو اور اس میں تماشا ہو جائے گا سرکار یہ کر رہی ہے نا اسی لیے اسی لیے تو سب لوگ فکر مند ہیں پہلے تو دیش کے بارے فکر مند ہیں ایک ایسا آپ نے کالا خانون منایا مذہب کی بنیاد پر یہ خود غلط ہے یقیناً میں آپ نے اچھا سوال کیا میں نے ہمیشہ وائلنس کو کنڈیم کیا ہم تو اپیل کر رہے ہیں گزارش کر رہے ہیں کہ پلیز آپ پروٹیس کریے مگر اس وائلنس کو کنڈیم کریے خاموش مت رہیے مگر تشدد کو ہونے مت دیجئے یہ بہت ضروری ہے اگر اس پروٹیس کو کامیاب ہونا ہے تو اس کو نون وائلنس رکھنا بہت سب کی ذمہ داری ہے شہریت ترمیمی خانون کے خلاف حیدرباد سمیت تلنگانہ کے مختلف مقامات پر اعتجاج کا سلسلہ جاری ہے آج بعد نماز جمعہ چار منار کے پاس مکہ مسجد کے پاس زبردست اعتجاج کیا گیا دیکھئے تفصیل اس ریپورٹ میں شہریت ترمیمی خانون کے لیے جاری اعتجاج کو دیکھتے ہوئے چار منار کے دامن میں واقعے تاریخی مکہ مسجد کے پاس جمعہ کے پیش نظر پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے تاہم بعد نماز جمعہ مخامی مسلمانوں نے شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف زبردست اعتجاج کرنا شروع کیا جس پر پولیس نے انہیں روک دیا نماز کی ادائیگی کے ساتھ ہی سینکڑوں کی تعداد میں نوجوانوں نے مکہ مسجد کے سامنے اور چار منار کے اعتراف مرکزی حکومت کے خلاف نعرے لگائے اس دوران مسلمانوں نے ہاتھوں میں پلیکارڈز تھامے تلنگانہ کے وزرعالہ کیسی آر سے بھی سیٹیزنشپ ایمنڈمنٹ ایکٹ اور این آر سی کو ریاست میں عمل نہ کرنے کا اعلان کرنے کی اپیل کی جبکہ پولیس نے کچھ نوجوانوں کو حراست میں بھی لے لیا موسیقی موسیقی مولانا حسام الدین سانی جعفر پاشا نے کہا ہے کہ ہفتہ یعنی کل سے ماساب ٹانک پر واقع اتقاب لالی میں شہریت ترمیمی خانون کے خلاف اعتجاجی دھر نامناخت کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے حالیہ دنوں میں اعتجاج کے دوران انتخال کر جانے والے نوجوانوں کے افراد خاندان سے ہمدردی کا اثار کیا اور زخمی ہونے والے افراد کے لیے صحت کی دعا کی مولانا نے جامعہ ملیا میں پولیس کی جانب سے کی گئی بربریت کی شدید مضمت کی انہوں نے سب کو متعید ہونے کی بات کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا کہ اس خانون کو لے کر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم انشاءاللہ اس کو بالکل لیا طریقے سے بائیکارٹ کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے اور اسی طریقے سے اس کے لیے ایک مسلسل ہم ایک جدو جہد بھی کرنے کا پروگرام رکھا ہے انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے ہفتے کے دن سے انشاءاللہ عیدگاہ بلالی ماسا ٹینک پر ہمارا بیٹنے کا احتجاج کا معاملہ ہے ماہ شروع ہوگا تو اس میں تمام علماء کرام تشریف لائیں گے آپ بھی تشریف لائیے مہنت ارون داس اگاسین بابا نے ہیدراباد کے ایک انچیو کی جانب سے یونیورسل بردر ہوت فور پیس کے عنوان سے مناخدہ جلسے سے خطاب کے ذریعے سی اے خانون کے خلاف اپنے خیالات کا اظہار کیا اور بتایا کہ اسلام کی حقیقت کو پہچاننے کی ضرورت ہے اسلام سے ناواقفیت کی وجہ سے لوگ اس مذہب پر بہتان بانتے ہیں اگر اسلام کے خریب جائیں تو پتا چلتا ہے کہ اسلام کسی بھی میٹھے پھل سے زیادہ میٹھا ہے اس جلسے میں سماجی کارکون نکیتہ گبتہ بھی شامل تھی اس موقع پر دونوں کو خوران شریف کا نسخہ توفے میں پیش کیا گیا حیدرباد میں سی اے کے خلاف جاری اتجاج کی لہر کے دوران شہر کے علاقی مہدی پٹنم اور ٹولی چوکی میں بھی اتجاجی ریلی نکالی گئی نماز جمعہ کے بعد نکالی گئی اس اتجاجی ریلی میں نوجوانوں کی کسی تعداد نظر آئی جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں سی اے اور این آر سی مخالف بینرز اور پلیکارٹ ستھا میں ہوئے تھے خاص بات یہ بھی رہی کہ اس ریلی میں نہ صرف مسلمان بلکہ ہندو بھائی بھی شریک رہے جنہوں نے ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اس قانون کی مخالفت کی این آر سی اور سی اے کے خلاف شہر ہیدرباد کے امبر پیٹ میں امبر شاہ بابا رحمت اللہ علی درغہ کے روبرو امبر پیٹ یونائٹیڈ فورم ہیدرباد سی پی آئی سی پی آئی ایم کی جانب سے خاموش اتجاج کیا گیا اس اتجاج میں ہندو مسلم دونوں ہی طبقے کی قصیت حداد نے شرکت کی باتی آزاں اس اتجاج کے دوران مولانا ذکریہ محمد بھائی ایم آئی ایم لیڈر حافظ غوث نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ان خوانین کو واپس لینے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہر مسلمان اور اس میں دلیت بھی مل کے ہیں اور یہ پورے ہر انسان انسانیت سے ہر انسان جو ہے مل کے یہاں پر جو ہے انہار سی کے خلاف اور سی اے کے خلاف اور یہ جو بل اٹھا بل کرے بل کے وقت سے خلاف جو ہے ہم یہ جلسہ یہ آندولن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آندولن کو خطول کرے اور یہ جو ہے یہ جو سی اے اور یہ انہار سی اے جو دو بلان کچھ کام کے نہیں ہیں زلو بخار آباد کے حلقے سملی پرگی میں آج بعد نماز جمعہ شہریت ترمیمی ایکٹ اور انہار سی کے خلاف وہ امبت کر چورہائے کے پاس اعتجاج کیا گیا اس اعتجاج میں کل جماعتی خائدین اور حاکین اور پرگی کے مسلم ذمہ داروں اور نوجوانوں کی قصی تعداد نے حصہ لیا اس موقع پر خائدین اور مسلم ذمہ داران نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کالا خانون مسلمان کو پریشان کرنے کے لیے ہے اس خانون کے خلاف ہم سب مل کر آخری سانس تک اعتجاج کرتے رہیں گے انہوں نے ٹیارس حکومت سے مطالبہ کیا کہ جس طرح سے دیگر ریاستوں کے وزراء اعلیٰ نے شہریت ترمیمی ایکٹ اور انہار سی کو اپنے ریاستوں میں عمل نہیں کرنے کا اعلان کیا ہے ویسے ہی کیسی آر بھی کریں گے جو بڑے بات دادہ دیتھے لاکھوں کی تعداد میں خوربانیاں دینا ہم جو ٹیم کو خوربانیاں پوچھ رہے ہیں آپ نے یہ جو ٹیم کی کالی ٹیم دے جو آپ پسے ہمارے کو دوسرا پہیسہ کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہمارے مولانا مولے کہ تیس سال تک مینکری کا آفیسر بیوٹی کرا ہے اس کو ایناسی میں میرا یعنی اس کو لے جا کے کیمپ میں ڈال دیئے ہماری کیا عیشت ہے مینپری میں فارم کریں اس کی عیشت نہیں ہے تو ہماری کیا عیشت ہے قبول کرتے ہو یا اپنے آنے والی نسلوں کے لئے آزادی قبول کرتے ہو ہمیں کیا چاہیے آزادی تلنگانہ قسل عادل آباد کے گڑی حتنور منڈل میں بعد نماز جمعہ شہریت ترمیمی خانون اور ایناسی کے خلاف ایک احتجاجی ریالی نکالی گئی جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے مخامی خائدین کے علاوہ عوام نے شرکت کرتے ہوئے مرکز کی بی جی پی حکومت سے اس خانون کے فوری واپسی کا مطالبہ کیا وہیں جامعہ ملیہ میں طلبہ کے ساتھ کی گئی بربریت کی شدید مضمت کرتے ہوئے اس معاملے میں تحقیخات اور کاروائی کی مانگ کی گئی اس موقع پر مولانا عارف مولانا اسماعیل مولانا رحیم مجلس کے مقامی لیڈر عرشت خوریشی شہباز خان ٹی آرس لیڈر عبدالغفار کانگریس لیڈر خلیل صاحب کے علاوہ عوام کی قصیر تعداد موجود تھی بات ازاں اس سلسلے میں ایک میمورینڈم ایماروں کے حوالے کیا گیا یہ حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے یہ جو ینارٹی جو لاغو ہوا ہے جس کو فوراں واپس لے لیں دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ڈلی کے اندر جا پہ جامعہ میلیہ اسلامیہ کے اندر جو بچوں کے ساتھ بربریت کی گئی ہے ہم اس کے سخت مخالفت کرتے ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ بربریت کیے ہیں ان کے ساتھ سخت کاروائی کی جائی ہے ہمارا مطالبہ کرناٹک کے مانگلور میں شریعت ترمیمی خانون کے خلاف مظاہروں کے دوران پرتشدد واقعات پیش آئے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق پرتشدد مظاہرین کو متشر کرنے کے لیے پولیس نے فائرنگ کر دی جس میں دو افراد ہلاک ہو گئے پولیس فائرنگ میں مارے جانے والوں کی شناخت انچہ سالہ جلیل اور تیس سالہ نوشین کی حیثیت سے ہوئی ہے اس کے علاوہ پولیس کی جانب سے زبردست لاٹی چارچ اور فائرنگ میں مزید چند افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں جنہیں اسپتال میں علاج کے لیے داخل کر آیا گیا ہے زخمیوں میں مانگلور کارپوریشن کے سابق میئر و کانگریس لیڈر اشواق بھی شامل ہیں مانگلور پولیس کمیشنر ہر شاہ نے فائرنگ میں دو افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے جبکہ اس واقعے کے بعد مانگلور میں کارپوریشن آفیس کر دیا گیا ہے اور موبائل کے علاوہ انٹرنیٹ سرویس بھی بند کر دی گئی ہے خبرنامے میں فیلحال لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی